اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹیئر فیزکس کراچی بورڈ سائنس کے تمام ایسیڈنٹس کو خوش آمدید آج میں آپ کے سامنے ائر ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو میں جوب کا پیپر پیٹرن چینج ہوا ہے ڈسٹیبیشن آف مارکس جو آپ کی ہے اگزام کے حوالے سے اس سکیم کے پیٹرن کو لے کر حاضر ہوا ہوں کہ آپ تمام سٹیڈنٹس کے لیے ایک آسانی ہو جائے آپ اپنے ایک روڈ میپ فائنل کر لیں اور اس کے مطابق اپنی تیاری کریں کیونکہ پیپر میں آپ کی بہت کم ٹائم رہ گیا ہے آپ کو انتظار ہوں جنگے میں سٹریم لائن کرنا ہے اور اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہوئے جو ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو میں آپ کے اگزام آئے گا اس پیٹرن کے حساب سے بھی تیاری کرنی ہے تو امید کروں گا کہ آپ کے لیے میرا آج کا پیکج بہت کارامت ثابت ہوگا اور آپ اس سے میکسیمم فائدہ اٹھائیں گے تو آئیے ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو کے لیے پھر پیٹرن کیا رہے گا اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تو میرے بیٹے پہلا پورشن جو آپ کے اگزام میں آپ کو دکھائی دے گا یہ آپ کا سیکشن اے اور یہ ایم سیکیوز کا ہوگا اوبجیکٹیو ٹائپ ہوگا اور اس سال ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو کے اگزام کے لیے آپ کے یہ تھرٹی تھری اوبجیکٹیو رکھے گئے ہیں یعنی تھرٹی تھری ایم سیکیوز آپ کو اس سیکشن اے میں ملیں گے جو ہر ایم سیکیوز ایک نمبر کا ہوگا اور یہ تھرٹی تھری ایم سیکیوز میتھمیٹکل مارکس ہیں اور آپ کے پوری کتاب میں سے کوئی اس سال کچھ بھی ریڈیوز نہیں ہے پوری کتاب کے ٹین چپٹرز آپ کے پاس ہیں اور یہ ان ٹین چپٹر میں سے ایم سیکیوز کہیں سے بھی آ سکتے ہیں تو میں ان تھرٹی تھری ایم سیکیوز جو بہت ہی کروشل ہیں یہ آپ کی ٹون سیٹ کریں گے اگزام میں کہ آپ کے نمبرز کیسے آنے والے ہیں ان میں میں آپ کو تھوڑا سا ذہن تیار کرنا چاہوں گا کہ آپ پاسٹ ائر پیپرز کے ایم سیکیوز کو دیکھئے یعنی آپ جو ٹونٹی ایرز ہیں پاسٹ کے ٹونٹی فائیو ایرز ہیں ان میں جتنے اوبجیکٹیف ٹائپ سوال آئے ہیں ان کو آپ ایج ایوے لائن اپ کریں اور پھر ان میں ورکاوٹ کریں ان کو بار بار دھورائیں ان کو سمجھیں کہ ان میں سے یہ چار میں سے ایک آپشن کیوں صحیح ہے باقی تین کیوں حالت ہیں کس سیپٹر سے وہ ایم سیکیوز آرہا ہے کیا لوجک اس کے بہائنڈ ہے جب آپ ان پر کام کریں گے ورکنگ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی 33 میں سے راؤنڈ اباؤوٹ ٹونٹی ٹونٹی فائیو ایم سیکیوز وہی ہوں گے جو آپ نے پاسٹ پر پر ریڈی کیے ہیں کچھ ایم سیکیوز نئے آتے ہیں اور وہ بھی انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ آدھے ڈالنے ہیں اپنے بک کو پڑھنے کی یاد رکھیں جیتنی بھی سائنس کے سٹڈنٹس ہیں جو اپنے انٹر کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد ان کا ایک ایم کیٹ کے ٹیسٹ ہوں گے تو وہ اپنی جو ٹیسٹ جو آپ کی ایمسٹیز میں ایڈویشن کے لیے ہوں گے وہ بھی ملکل اوبجیکٹر ٹائی ہوتے ہیں ایم سیکیوز بیس ہوتے ہیں تو اگر آپ اپنی بک کو پڑھیں گے آپ اپنی بک کو سرچنگ کریں گے جیسے آپ لوگ یاد کرتے ہیں فیجکس میں اپنے فسٹیر میں آپ ان ٹاپکس کو تو رٹ لیں گے جو کہ آپ کے تیوری میں شامل ہیں ایم سیکیوز بچہ فستہ وہاں پر ہے جہاں پر وہ پوائنٹ ایسے آ جائیں جو بک میں ہوتے ہیں مگر بچی نظر سے گزرے نہیں ہوتے تو آپ اس میں یوں کر لیں کہ آپ چپٹر وائز بک کو کھولیں اور ان میں ان پوائنٹس کو ہائلائٹ کر لیں گلیٹر سے ان پر نشان لگا لیں جو کہ آپ کے نوٹس میں نہیں ہیں چیزیں وہ بک میں ہیں ان کو آپ ہائلائٹ کر لیں اور پھر سیکنڈ ٹائم جو بک کو اٹھائیں تو خالی پوری بک نہ پڑھیں آپ آپ صرف ہائلائٹڈ پوائنٹ جو آپ کے ہیں ان کو پڑھیں تو انشاءاللہ جو چھے سے ساتھ ایم سیکیوز نئے آئیں گے آپ کیپیبل ہو سکتے ہیں ان کو بھی ہنڈرڈ پرسنٹ کرنے کے اور یہ پوٹشن آپ کے لیے آسان ہو سکتا ہے میں نے گائیڈ ڈائن آپ کو دی ہے کہ آپ 33 ایم سیکیوز میں اچھے نمبر لے سکتے ہیں آپ پہلے کوشش کریں کہ اپنے پاس پیپرس کو سالف کیجئے ان کو سمجھیں اور انشاءاللہ پھر یہ پوٹشن آپ کا اچھا ہو سکتا ہے ہم چلتے ہیں اپنے اگلے پوٹشن کی جانب تو میرے بیٹے آپ کا پیپر کا جو نیکس پوٹشن ہے اس کا نام ہے سیکشن بی یہ شورٹ آنسر کوئیسٹنز کہلائیں گے اور یہ آپ کے اگزام میں پورا پوٹشن اس سال ٹوائنٹی ٹو کے لیے یعنی ٹو تھاؤزن ٹوائنٹی ٹو کی اگزام جو آنے والا ہے اس کے لیے تھرٹی ٹو مارکس کا ہوگا اٹ مینز کہ آپ کو یہاں پر ٹوائلف کوئیسٹنز ملیں گے ٹوائلف شورٹ کوئیسٹنز ملیں گے اور ان میں سے آپ کو ایٹ کوئیسٹنز اٹیم کرنے ہوں گے ٹوائلف شورٹ کوئیسٹنز ملیں گے اور ایٹ کوئیسٹنز آپ کو اٹیم کرنے ہیں ہر کوئیسٹنز چار نمبر کا ہوگا اور یہاں چوائیس ہے آپ کے پاس جو کہ ابھی دوہ در بائیس کے لیے پیور فائنل کیا گیا ہے ان بارہ میں سے تقریباً راؤنڈ آباؤڈ سات سے آٹھ کوئیسن نومیریکل کے ہوں گے یہ اندازہ ہے میرا ایٹ بھی آسکتے ہیں سیون بھی آسکتے ہیں باقی دو سے تین کوئیسن آپ کے تیوریگل ٹاپکز آپ یاد کرتے ہیں ان میں شورٹ ٹاپکز یہاں پر آسکتے ہیں کوئی یہاں پر آپ کے پاس ریزن آسکتا ہے سینٹیفیک یا کوئی ڈیفرنس آسکتا ہے تو یہوں ملا کر آپ کے دوہ در بائیس کے اس سال کے لیے بارہ کوئیسنس آپ کو شورٹ میں نظر آئیں گے جن میں سے آپ کو ایٹ کوئیسنس کرنے ہوں گے تو آئی ہوپ کہ آپ ان کو اچھے انداز میں ریڈی کریں گے میری سیشن آپ کوئی کہ آپ نومیریکلز میکسیمم پریکٹس کریں اپنے ٹین ایڈرز کو کھولیں اس پاسٹرز اور دیکھیں اور پھر ان نومیریکلز کو لائن اپ کر کر ان کی اچھے پریکٹس کریں اس کے لئے جو تھیورٹیکل ٹوکس آپ یاد کر رہے ہوں گے وہ بھی یہاں پر آپ کوئی ہلپ کر سکتے ہیں اور آپ کے ریزن یا کوئی یہاں پر ڈیفرنس بھی آ سکتا ہے تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی مگر پیپر میں یہ پیٹرن فکس ہے آپ کا اس سال کے لیے کہ بارہ کوئیسنس میں سے آپ کو آٹھ کوئیسنس اٹیم کرنے ہوں گے اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ سارے نومیریکلز کرنا چاہیے نومن کر سکتے ہیں میتھمیٹی بھی مارکس ہوں گے ہر کوئیسنس چار نومر کا ہوگا تو آئیہو بھاؤس و برکنگ کریں گے ہم چلتے ہیں اپنے نیکس پورشن کی جانب تو میرے بیٹے آپ کا جو پیپر کا لاس پورشن ہوگا اس کا نام ہے سیکشن سی یہ کلائے گا ڈیٹیلڈ آنسر کوئیسنس اور اس سال دو اور اربائیس کے لیے یہ پورشن آپ کا ٹوئنٹی مارکس کا ہے تو اب یہاں پر آپ کے سامنے لانگ سیکشن میں تین کوئیسنس نظر آئیں گے اور یہ پارٹ وائز ہوں گے ان کی دو پارٹ ہوں گے اے اور بی کر کر ہر کوئیسنس دو پارٹ کیری کرے گا اور یہ یہاں پر فائیف فائیف مارکس کا ایک ایک پارٹ مل کر یہ پروکوئیسنس ٹین مارکس کا بنے گا یعنی یہاں دو اور بائیس کے لیے آپ کو تین میں سے دو کوئیسنس لازمی اٹیم کرنے ہوں گے دس دس نمبر کے دو سال اٹیم کر کر آپ کو ٹوئنٹی مارکس ملیں گے اور یہاں بڑی بارڈ 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 کہنا چاہوں گا کہ یہ تو میں نے ایسی چپٹر وائز بنا دیئے ہیں یہ تو اندازے سے بنائے ہیں جو سوال آئے گا وہ سوال کا پارٹ اے پارٹ بی کس بھی چپٹر کا ہو سکتا ہے جو گرف آئیڈیا ہے مگر ایک چیز ضرور جو نوٹیچبل ہے اس سال آپ کے لئے وہ یہ کہ آپ یہ دیکھئے کہ یہ ہیں تو فائیو وائز مارکس کے مگر یہ ہیں لانگ کوئیسن میں تو میں کہنا چاہوں گا جیسا آپ دوزہ سترہ سے دیکھیں اپنے اگزام میں لانگ کوئیسنس کا سیکشن سے بنتا ہے آپ کا تو اس میں سے ویٹیچ ہوتی ہے سیون یا ایٹ مارکس کی تو ویسے ہی ویٹیچ کی کوئیسنس ہوں گے وہ یہاں نمبر اس کے فائیو ہیں یہ نوٹیچبل بات ہے کہ آپ کو یہ لانگ سیکشن ہی ہوگا اور آپ کو اتنا ہی سٹپ لکھنا ہوگا جتنے ڈیٹل سیکشن میں لکھنا چاہیے لیکن یہ کام تھوڑا سا یہاں بڑھ گیا ہے کہ آپ کو فائیو وائز مارکس کے اس طریقے سے چار الگ لگ سوال کرنے پڑے گئے تو ملا کے آپ کے دو سوال کمپلیٹ ہوں گے تو آئی ہوپ آپ بات سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ کو میں نے سیکشن سی کی باری انفرمیشن دی ہے اور اس سے آپ پریشان نہ ہو کہ کوئیسنس آپ کو کیسے کور ہوں گے آپ اپنی لرننگ تیاری رکھئے اور جیسے سے اگزام قریب آتا رہے گا امپورٹنٹ کوئیسنس کی سیلیکشن ہوتی رہے گی اور کافی حد تک کوئیسنس سامنے آ جائیں گے کہ جو آپ کو بالکل ایڈی کرنے ہوئے اگزام میں اپنے مگر یہ بہ ضروری کہ آپ نے اس سال کچھ بھی ریڈیوز نہیں ہے اپنی پوری بک کی آپ لرننگ کریں تاکہ آپ کے پر سے ایکسٹر پریشر جو آگے آنے والا ہے اس کو کم کر سکے ایک ایک بار آپ نے ہر ٹاپک کو یاد کیا ہوا ہو تو ان میں جو ہم نے فائنلائز سکتر جائیں گے تو جو کوئی اس سن بھی زیادہ امورٹنٹ ہوگا اس کو اب ریپیٹ کر کر اچھا پر فینش کر لیں گے آپ یہاں پر ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا ڈیٹیل کو اس سن میں ایک پریکٹس ڈالیں ڈائیگرام کی کہ جو ٹاپک کوئی آپ لکھ رہے ہوں اس کی ڈائیگرام پروپرلی آپ پہلے بنائیے وہ ڈائیگرام لیبلنگ کے ساتھ آپ کو یاد ہونی چاہیے اکسس پوڈنٹ ڈائیگرام میں تو حجہ نہیں دیتے ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ آپ ڈائیگرام کو اچھا ریڈی کریں اور پورے ڈائیگرام میں سے یہ جو ڈیٹیل کوئیسٹنز ہیں ان کو اچھا کور کریں انشاءاللہ تعالیٰ یہ پوریشن آپ کا اچھا ہوگا اور یوں ملا کر اس طریقے سے 33 ایم سیکیوز 32 شارٹ کوئیسٹنز 65 اور یہ 20 یہ پورا پیور آپ کا 85 مارکس کا تیوڈیل جو آئے گا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور میں امید کروں گا کہ آپ ان تمام پورشنز میں اچھی ورکنگ کریں گے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دیوئی اطاف سے میں نے آپ کے سامنے آج 2022 میں جو آپ کا اگزام آنے والا ہے اس کے پیٹرن میں جو ڈسٹیبوشن آف مارکس ہوگی سیکشن وائز اس کو ڈسکس کیا تاکہ ابھی اگزام میں کچھ ٹائم باقی ہے تو آپ نے آپ کو بالکل فائنل کر لیں اپنے مائنڈ کو کہ اس طریقے سے آپ نے انتیاری کرنی ہے اور اندازہ آپ کو ہوا ہوگا کہ ایم سیکیوز ورکنگ کرنی پڑے گی نیمیریکل شارٹ کوئیسٹنز کو ریڈی کرنا ہوگا ورکنگ کرنی پڑے گی اور میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ آپ نے فوکس ڈائیگرام پر بھی رکھا کریں ڈائیگرام اچھی بنائیں تاکہ ٹھائم مارکس بھی آپ کو کمپلیٹ ملیں وجہ اس کی یہ کہ 33 سے ایم سیکیوز ہوگا ہے 32 کا سیکشن بھی ہو گیا سیکسٹی فائیو مارکس اور پی اولی متمیٹی کل ہیں جہاں پر آپ کا نمبر نہیں کٹ سکتا اگر آپ نے کام صحیح کیا ہوگا نمیریکل میں یونیٹ صحیح لکھے ہوں گے کانٹیز کے اور ڈیٹا صحیح بنایا ہوگا تو اب رہ گیا سیکشن سی یہاں پر جو آپ نے رٹہ لگایا ہے یاد کیے ہیں وہ ٹاپکس ان کو لکھنا ہوگا تو یہاں آپ اگر ڈائیگرام پر ورکنگ کر لیں گے اچھی تو انشاءاللہ آپ وہ تمام چیزوں کو منیمائز کر دیں گے جو آپ کا نمبر کاٹ سکتی ہیں تمام پاسیبل اسپیکٹ آپ کور کر لیں گے جہاں جہاں آپ کے نمبر کینسل یا منیمائز ہو سکتے ہیں ڈائیگرام اچھی ریڈی کر لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ ان ایٹی فائیب میں سے میکسیمم اسکور کر سکتے ہیں تو میں امید کروں گا کہ آپ میرے آج کے اس پیکس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی نظریں اپنے اگزام پر رکھیں گے اور وقت کو ضائع نہیں کر رہے ہوں گے اور میکسیمم ون ٹین پرسنٹ اپنا دیں گے اپنے اچھے نمبر لانے کے لیے اللہ تعالی آپ کا حمی ناصر ہو فی امان اللہ اللہ حافظ